بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نجمہ یونس امید ہے آپ سب اہریے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست پاستہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں امید ہے آپ کو بہت تساند آئے گی کیونکہ یہ ایک ایسی ریسپی ہے جس کو بچے اور بڑے سب ہی بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں اور بہت ہی انچوائے کرتے ہیں بہت ہی زبردستہ پاستہ بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بھڑا پین میں نے لیا ہے اس میں میں نے پانسے چھے گلاس پانی ڈالا ہے تاکہ پانی وائل ہو جائے دو چمچ نمک میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹو ٹی سپون اور اس کو ہم وائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے ٹو ہنڈرڈ گرام میں نے سپیکٹی لی ہے اس کو ہم پانی میں ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے وائل ہو جائے میں نے سپیکٹی کو توڑا نہیں ہے ایسے ہی ڈال دیا ہے جیسے ہی اس کو ہٹ ملے گی یہ بہت بہت ہی نیچے ہوتی جائے گی ایک دوسرے پین میں بھی پانی وائل ہونے کے لیے رکھا ہے اس میں ہم ٹو ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے اور چمچ کی مدد سے ہلا دیں گے اب میں اس میں دو سو گرام ہی میکروڑنی شامل کر دیں گے 400 گرام کا پیکٹ تھا جو کہ میں نے آدھا ایڈ کیا ہے دو چمچ آئل ڈال دیا ہے میکروڑنی میں بھی ہم نے دو چمچ آئل شامل کیا ہے کوئی بھی ویجی ٹیبل آئل آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں تقریباً 8 سے 10 منٹ لگیں گے اسپیکٹی کو بوائل ہونے میں اور 8 سے 10 منٹ ہی میکروڑنی کو بوائل ہونے میں لگیں گے پکفے پکفے سے ہم چمچ لاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے لگے نہیں اور اچھی طرح سے گھل جائیں ان کو ہم نے گلانا ہے گولنا نہیں ہے تاکہ یہ گھل بھی جائیں اور ان کی شیپ بھی برکرا دیں کیونکہ جب ان کو زیادہ گھلالیا جاتا ہے تو یہ نرم پڑ جاتے ہیں اور بیٹ سے جاتے ہیں اسپیکٹی کو چیک کرتے ہیں اگر گل چکی ہے تو اس کو ہم ایک بڑے سٹینر میں نکال لیتے ہیں اسپیکٹی کو ہم نے ایک بڑے سٹینر میں ڈال دیا ہے اور پانی ہم نے ریموک کر دیا ہے ایک چمچ آل ڈالیں گے اور چمچ کی مدد سے اس کو ہلا دیں گے تاکہ یہ آپس میں جڑے نہیں میکرونی بھی گل چکی ہے اس کا پانی بھی ہم نے نکال دیا ہے اور اس کو بھی ایک چمچ آل ڈال کر ہم چمچ کی مدد سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ آپس میں جڑے نہیں ہیں اب ایک پان میں دو سے تین ٹیبل سپون میں نے آل ڈالا ہے دو ادت پیاز باریک چوب کیے ہوئے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں پیاز کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے زیادہ براؤن نہیں کریں گے پیاز ہلکا سا فرائی ہو جائے تو اب ہم اس میں بون لے چکن 500 گرام ہے اس کی میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹی کی ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی اور اس کو کلر چینج ہونے تک بھونیں گے ایک سپیچلا کی مدد سے ہم اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ سارا چکن اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور کوئی بھی کچھا نہ رہے تقریباً تین سے چار منٹ چکن کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے جو کچھ اس طرح سے ہیں لال میچ پاوڈر ہے ہافٹی سپون نمک ونٹی سپون ہے سکا دھنیا ونٹی سپون ہے زیرا پاوڈر ونٹی سپون ہے کالی میچ ہافٹی سپون ہے اور لسن پاوڈر ہے ہافٹی سپون انتماعی سالوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے آدھا کپ دہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں دہی سے چکن کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے بہت ہی ٹیسٹی چکن تیار ہوتا ہے اور پاسٹا بھی بہت ہی ٹیسٹی بناتا ہے چلی سوس 1 ٹیبل سپون سویا سوس 1 ٹیبل سپون ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ دونوں بھی ٹیسٹ کو بڑھاتے ہیں اور پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم اچھی طرح سے گلنے کے لیے رکھیں گے جب تک چکن تیار ہوتا ہے اب تک ہم اپنی ویجیٹیبلز ریڈی کر لیتے ہیں بری کٹے وی ٹیماتر 3 سے 4 ادد وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے پاک جائیں اور نرم ہو جائیں ہم اس میں شامل کر رہے ہیں گاج ریں بری کٹے ہوئی ایک ادد بند کو بھی ایک پیالی یہ تقریباً آدھا پیس میں نے کٹا ہے شملہ میچ یہ ایک ادد ہے بری چوٹ کی ہوئی اور ایک چھوٹے سائز کا پیس تھا بروکلی کا وہ میں نے کٹ کاریس میں شامل کیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پاسٹے کا اور یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہے ساری سبزیوں کو چکن کے اندر اچھی طرح سمکس کریں گے تاکہ یہ بھی گل جائیں چونکہ بری کٹی ہوئی سبزیاں جلدی گل جاتی ہیں اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لیں گی 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم اس کو اوپر سے کبر کر دیں گے تاکہ ویجیٹیبلز بھی اچھی طرح سے کک ہو جائیں 2 سے 3 منٹ کے بعد ہم اس کو اٹھا رہے ہیں ڈکنے کو اٹھانے کے بعد ہم چیک کر لیں گے سبزیاں اچھی طرح سے گل چکی ہیں یا نہیں پانی اگر ہے تو ہم اوش کر لیں گے اب چونکہ ہم نے اس میں سپیکٹی اور میکرونی کو بھی شامل کرنا ہے اس لیے ہم تھوڑا بڑا پیل لیں گے اس میں ہم سب سے پہلے یہ چیکن اور سبزیاں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم میکرونی ڈال دیں گے جو ہم نے وائل کر کے رکھی تھی آدھا باقی کا بچا ہوا چیکن بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سپیکٹی ڈال دیں گے سپیکٹی بھی ہم نے اس کے اوپر تیل لگا دی ہے اب ہم اس پیچلا کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سپیچلا اور کانٹے کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے بہت ہی زبردست اور مزے کا پاسہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے اور سرف کریں گے بہت ہی زبردست اور مزے کی ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو ضرور ٹرائی کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اپنا بہت ہیار رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک بہت ہی زبردستی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ